جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ کیسے لوگ تھے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا یہ حدیث پاک اور واقعہ آپ نے مجھ سے بھی اور جبوں سے بھی کئی بار سنا ہوگا غضوہ تبوب کے لیے جب لشکر اسلام کو بیجنا تھا تو فرمایا کہ لشکر کی تیاری کرو تو صحابہ اکرام کے پاس جو کچھ تھا وہ لاکے مسجد نبی میں انہوں نے رکھ دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی رکھ دیا سیدنا فاروق اعظم نے بھی سب نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دیکھا تو آقا علیہ السلام کو خیال گزرا آپ نے فرمایا مو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ سوال بی سیوں سینکڑوں صحابہ اکرام نے لا کے دیا تھا نا مال کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا وہ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے تھے نا صرف دو سے پوچھا کن سے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا عرض کیا یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے آدھا یہاں لیا پھر سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو انہیں عرض کیا یا رسول اللہ جو مال تھا وہ سارا آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا ہے اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ گیا ہے یہ تقسیم دیکھی آپ نے تو ایسی تقسیم سے لوگ کہاں سے کہاں پر جا پہنچے پھر ایک واقعہ ہنین میں بھی پیش آیا غزوہ بولیے یہ فتح مکہ کے بعد ہوں گا جب مکہ فتح ہو گیا تو پہلے مکہ نے بھی قبول اسلام کر لیا اور جوک در جوک اسلام میں شامل ہو گئے تو لشکر بڑھ گیا بڑا لشکر اسلام کا بڑھ گیا تو غنین جو غنین کے لوگ ہیں وہ حملہ کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام کے لشکر پر حملہ کرنے لگے انہوں نے تیاری کی اور چالیس ہزار سے زائد سپاہیوں اور فوجیوں کا لشکر تیار کرنے لگے حملہ کرنے لگے تو آقا علیہ السلام چل پڑے ادھر ہی ہنین کی طرف ادھر چل پڑے کوئی بارہ ہزار کے قریب لشکر تھا صحابہ اکرام کتنا اور اتنا بڑا لشکر اس دن سے پہلے اسلام کا کبھی نہیں ہوا تھا سب سے بڑا لشکر تھا اب یہاں ایک نصیحت اور تربیت کرنا چاہتا ہے اس دن بعض صحابہ کو خیال آیا کہ آج تو ہمارا بہت بڑا لشکر ہے ہم اڑا کے رکھ دیں گے کافروں کو اڑا کے رکھ دیں گے اپنے لشکر کو دیکھا اور کہا بہت بڑا لشکر ہے قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ان میں سے بازوں کو گمانڈ آ گیا اپنے بہت بڑے لشکر کو دیکھا بازوں کو جب جنگ ہوئی تو جنگ میں مسلمان ہار گئے مسلمان ہار گئے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو تمہیں اترا گئے تھے نا تم اپنی کسرت پر اور تمہیں خیال آ گیا تو کہ بہت بڑا لشکر ہے وہ عارضی شکست ہو گئی عارضی جو بعد میں شکست پھر فتح میں بدل گئی تو عارضی شکست کیوں ہو گئی منتشر ہو گئے مسلمان سپاہی اتنے سخت تیر باز تھے طائف اور ہنین کے لوگ منتشر ہو گئی سارا لشکر حتیٰ کہ آقا علیہ السلام جس اوٹنی پر تھے اس کے ارد گرد وہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی شیر خدا سمیت چند کوئی بارہ چودہ افراد جو غلام تھے پرانے وہ آقا علیہ السلام کی حفاظت کیلئے سیکیورٹی بن کے وہ ہی کھڑے رہ گئے باقی کسی کو ہوش نہیں تھا کہ کدھر جائیں کو ادھر باگرہ ایک انتشار ہو گیا یہ منظر دکھایا ان کو اس لیے تاکہ سب آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کو شکست ہو گئی اور پھر قرآن مجید کی آیت اتنی کہ ہنین کے دن یہ منظر شکست کا اس لیے دکھایا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم اپنی کسرت پر اترا رہے تھے اور تمہیں پتا چل جائے کہ فتو شکست تمہارے لشکر کی قلت اور کسرت کی وجہ سے نہیں ہوتی اس کا فیصلہ اوپر سے آتا ہے یہ تربیت اور نصیت تھی کہ آپ دین کی جتنی بھی خدمت کر لیں کبھی یہ خیال نہ کریں کہ میں نے اتنی کر لی اللہ ناراض ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے اب آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ اس کا علاج کیا ہے کہ ہم نہ اترائیں گھومنڈ نہ کریں تو اس کا علاج یہ ہے اللہ رسول کی نوکری میں جو کچھ بھی کریں اندھے ہو جائیں آپ کو نظر نہ آئے جو کچھ کریں اس کو دیکھیں نہیں جس دن آپ نے اپنا کیا دیکھ لیا اللہ کا فضل اٹھ جائے گا موسیقی 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 موسیقی